اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات اسلام علیکم Snake مطالعہ آلی ہوتی چلے اس کے جواب دیکھتے ہیں پہلی کرتی ناٹکات مولانی ساکار لیلی پاترے زہاڑ پوشٹ آچی پویٹی ایلیکٹرک چا کھام یہ بچوں نے ساکار کیے تھے جو پاتر تھے کیریکٹرز تھے وہ ہے ناٹکات بگایلان چھوٹیا پریکشکانی گردی جھالی ہوتی تیات لیکھاک ایکٹے چوبے ہوتے مانون تی محنتات کی جانون بوجھون سواتہا انوڑکی جھالو آنی تیات گاوہ چا نسلیا سار کا داخت ہوتے دوسرا ناٹک شروع ہونیا پرمی لہان مولے پریکشکا گرہات ایک مکانچی کھوڑی کارات ہوتی وہ ایک مکانچہ شاڑے چھے انہیں دونے کارات ہوتی تیامڑے پریکشکا گرہات ناٹکانچی اس پردہ چالیا ہے اسے واتت ہوتے یعنی ناٹک شروع ہونے سے پہلے ہی بچے ایک دوسرے کے غلطیاں بتا رہے تھے سکول کی کمیاں بتا رہے تھے اور اسی لیے ناٹک شروع ہونے سے پہلے ہی ناٹک شروع ہو گیا ایسا لگ رہا تھا چھوٹی دوست تھی اس کے والد والدہ ناٹک دیکھنے نہیں گئے تھے اس کی وجہ کیا ہے یعنی جو وہاں پر شور ہو رہا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تھا چھوٹی دوست تھی اس کے والد والدہ اس کے ماں باپ ناٹک دیکھنے نہیں گئے تھے کارن آئیلا بیڑنا ہوتا یعنی ماں کو ٹائیں اکٹا وقت نہیں تھا ماں کے پاس یعنی باپ انہ چھوٹے مولاچی ناٹکے آورت نہ ہوتی اور والد کو چھوٹے بچوں کی ناٹک پسند نہیں آتی تھی دوسرا دنگیلا تاتپورتہ اتار پڑھلا ہوتا کارن پرکشہ کا گراہات کاروگ زالا ہوتا یعنی شور ہو گل اچانک رک گیا تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ اس تماش گاہ میں اچانک اندھیرہ ہو گیا تھا یہ دونوں سوامت کے سوال ہیں اس کے جواب بتائیں گے پہلا ناٹکات ناٹے کمی جاس زاسلے تری تیا یا چمنیا چے کلاوانتار ماتر لوتھ روتھ ہوتے ہیں لیکھا کانچے ویچار تمچے شب دات اس پشٹ کرا اس کا اتر کیا ہے لیکھا کانی پاہیلے کی پاہیلے مولے تنمائے تینے ناٹک وٹھوات ہوتی یعنی جو مصنف ہے لیکھا کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ بچے پہلے اس کی پریکٹس کر رہے تھے چکتا ماکتا کا ہوئی نا تینچے نتیا چے یعنی غلطیاں کرتے ہوئے بھی ان کے جو نتے یعنی رخص کے جو کام تھے عویر بھاو وہ گوجریا گڑیتون امٹنارے سر پرمانک ہوتے اور ان کے جو ہاو بھاو تھے ان کے گلے سے نکلنے والے وہ کیسے تھے اصلی تے پرمانک تھے یعنی ایمانداری سے ادا کیے گئے تھے اس کے سورجوں تھے ایمانداری سے ادا کیے گئے تھے ویگ ویگڑی سونگے گھتلی لیا اور مولانے رنگ منچا ور پانے ویلوبنی ہوتے الگ الگ قسم کے بھیس بدلے ہوئے بچے رنگ منچ یعنی اس سٹیج پر دیکھنا بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا ابھی نہ کرتا نہ تیچھے مکلی مولے نہ بگھا بارتا بے بان ہو ناٹک کریت ہوتی اور ایکٹنگ کرتے ہوئے بچے وہاں پر جب ناٹک کر رہے تھے تو بہت ہی بے لگام یعنی بے بھان ہو کر ناٹک کر رہے تھے بغیر آزادی سے کر رہے تھے سگڑیانچے پاٹھا ور چوک ہوتے اور سب نے اچھی طریقے سے اسے یاد کر لیا تھا پاٹھا انتر یعنی یاد کر لینا منون لے کا منتا ہے کہ ناٹکات ناٹے کمی جاس اصل تری یا چمنیا کلاونتا ہے ناٹے اوت پروت بھر بھرون ہوتے اس لئے مسانف کہتے ہیں کہ ناٹک میں تھوڑا کمی زیادہ بھی ہو گیا تو چلتا ہے لیکن یہ جو چھوٹے بچک علاوان تھے یہ ان کے ناٹک کرنے کا طریقہ بہت اچھا تھا بہتر تھا یہ دوسرے پرشن کا اتتر ہے یعنی جو لیکھک ہے انہوں نے وہاں پر کیا محسوس کیا تھا اس کا جواب لکھنا ہے دوسری گھنٹا ہوتا سمکلیا نے ہاتھانا لٹکا لیکھک پرکشک گرہات پہنچ لے یعنی دوسرا گھنٹا ہوتے ہی جو لیکھک تھے وہ اس تماش گاہ میں پہنچ گئے چمکلیا مولانی سوئے کرون ویتاگ لے لیا دوار پالا نے تیانا ایک کھرچیت گوم لے یہ چھوٹے بچوں سے تنگ آئے ہویا جو چوکیدار تھا اس نے کیا کیا دوار پال یعنی چوکیدار پریشان ہو کر لیکھک کو ایک کرسی پر لے جا کر بیٹھا دیا لیکھک آنچہ پڑے ماغے وہ سب وہ ہوتی لہان مولانچی فوج کل کا کل کا لٹ کریت ہوتی اور جو مصنف ہے جو رائٹر ہے لیکھک ہے ان کے آگے پیچھے کیا ہو رہا چھوٹے بچوں کی فوج تھی جو بہت زیادہ زور زور سے باتیں کر رہی تھی ایک مکوانچہ کھوڑیا کارت ہوتا ہے ایک دوسرے کی غلطیاں بتا رہے تھے ایک مکوانچہ چمٹے گھیت ہوتی ایک دوسرے کو چمٹی لے رہے تھے انہیں دونے کارت ہوتی غلطیاں بتا رہے تھے تیتکیات کونی چی تری لہان موٹی چا گچھا لیکھکانچہ پاٹھید بسلا اچانا کسی نے ایک چھوٹا سا مٹھی بنا کر گچھا مارا یعنی مٹھی بنا کر لیکھک کے پیٹ میں مارا آنکی کونی تری تیانچہ وار ریلون تیانچہ پلی کڑچہ ڈوکیا اور ایک ٹپو ہونلا اب دوسرے کسی نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر اوپر چھڑکے پیچھے کی طرف کسی کو ٹپو لگا دیا تی بیچاری رڑو لاکتا چلا اگی کرائیلا سگڑیا چی گردیز کے لی اب جب وہ بچی رونے لگی تو سب کے سب وہاں پر آ کر جمع ہو گئے گردی کر دیئے اور اسے سمجھانے لگے اتنی ہی دیر میں جو ان کی بچوں کی جو ٹیچر تھی وہ وہاں پر آنکھیں بڑی بڑی کر کے آئی اور غصہ کرنے لگی مولے گپ بس لی بچے سب خاموش ہو گئے اتکیات لیکھا کانچہ مانڈی ور ہاتھ رون ایکہ مولانی دوسرے ہاتھ آنے علی کڑچہ مولی چاہ دوکیا ٹپو مارلا اتنی دیر میں ایک بچی نے کیا کیا کہ مصنف کے مانڈی پر ہاتھ رکھا اور اگلے آگے چاڑ کر دوسری بچی کے سر پر ٹپو لگا دیا تیوڑیات پرکشے کا گرہات گاڑک زالا اور ناٹک شروع زالے اتنی دیر میں اس تماش گاہ میں اندھیرہ ہو گیا اور ناٹک شروع ہو گئے کالیل شبد سمو اچھا ارتو سمزن گھون ایک ایک واقعے تیار کرا یہ شبد سمو جو ہے یہ حیران ہونے اور کہار مازوں نے اس کا مطلب ہم پوچھیں گے واقعہ آپ خود تیار کر لیجئے حیران ہونے تراسون جانے شاہمت نسنے ہمت نسنے کہار مازوں نے اتریک ماز کرنے اتالہ ینے اتصہ اوسڑن واہنے کڑن کارنے کھوڑی کارنے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ